جی اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور بخار وغیرہ ہوا تھا تو طبیعت تھوڑی ناساس تھی کوئی ویڈیو میرے پاس نیو میں نے بنائی نہیں یہ میرے پاس پرانے کلپ پڑے تھے میرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو ہم گئے تھے ترکی ہاسپیٹل مزفرگر سائیڈ پہ اب بھی مجھے سانس چاہ رہا ہے مجھ سے بات نہیں ہو رہی تو میرے کہ چلو میں اپنی ویڈیو فیملی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ جو پاس پاس رہتے ہیں انہیں تو تقریباً پتا ہوگا ترکی ہاسپیٹل کا ہمارے لئے یہ تو یہ نہیں ہو تھا کیونکہ ہم نشتر ہاسپیٹل سی ایم ایچ ادھر ادھر تو جاتے رہتے ہیں یہاں اور جتنے پرائیویٹ پورتان ہاسپیٹل وہاں اور ادھر ہم فرس ٹائم میں آئے تھے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ساف ستھرا ہسپیٹل بنا ہوا تھا یہ اس کی انٹری ہے اور یہ ساتھ ویٹنگ شرد بنایا ہے انہوں نے لوگ یہاں بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں ویڈیو تو نہیں بنانے دے رہے تھے پر میں نے بنا لی ایک جگہ پہ بھائی نے روکا تو پھر میں نے نہیں آگے ویڈیو بنائی جتنی بھی بنائی تھی میں ان کا چلو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں تو بھائی ہم باجی میری بڑی تھی میں تھی اور بھائی کے بچے تھے تو ہم سب جا رہے تھے چا کہتے ہیں ہسپیٹل کے اندر یہاں پہ پھر انہوں نے روک لی جاتا کہ نہیں آپ لوگ نہیں جا سکتے یہ ریسپشن پہ لیڈی بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کھانے پینے کی چیز پہ اندر نہیں لے جا سکتے اور اپنا سارے نہیں اندر جا سکتے ایک بندہ جائے تو پھر بھائی نے کہا کہ پہلے آپ ہو تو پھر باری باری سب چلے جائیں گے تو یہاں میری بھائی کے بھائی ہوتے ہیں ہسپیٹل میں وہ بھی ہاں جوب کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے کافی ریلیکسیشن مل جاتی ہے سختی کم ہو دی یہ ہے ماشاءاللہ آپ سب نے ماشاءاللہ بولنا ہے یہ بہت پیار ہے بیوی یہ کیوٹ سا تو اسے ہم دیکھنے آئے تھے ساتھ مٹھائی وغیرہ بھی ہم لے کے آئے تھے وہ دو انہوں نے اندر لانے دی بعد میں میری بھائی کی سسٹر اندر لے آئی تھی اور اس نے سب کو لا کے پھر سب کو کھلائی تھی اور یہاں میری بھائی کے جو بھائیاں انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ نہ کچھ کھلا پلا کے لے آتا ہوں تو مجھے یہ والے جو بھائی کھڑے تھے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں آپ نے ویڈیو نہیں بنانی میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے نہیں بناتے یہ اس سے پہلے ہی میں بنا چکی تھی کلپ جو بھی تھے تو یہ ہم آئے تھے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھانے اور قسمت ہماری ایسی تھی کہ یہاں کھانا سب کچھ ختم ہو گیا تھا کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا رش تھا نا لوگ اس کے باوجود بھی جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں تھا یسے ادروائی سوڑا بہت تھا جو لوگ کھا رہے تھے تو ہم تو پھر یہاں سے واپس آ گئے تھے گھر جا کے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا تھا وہ میں آپ کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ میرا پارٹ ون سمجھ لیں پارٹ ٹو میں میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں کافی رشتہ کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اس ہسپیٹل کی طریق بھی بہت سنی ہے ترکی ہسپیٹل کی کہ یہ بہت اچھا ہسپیٹل ہے غریبوں کا اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے غریبوں امیروں سب کی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے تو میں نے کہا چلو بائی چانس ہم نے تو مجھائد یہاں نہ ہی آتے بھائی کے بیٹے کی وجہ سے ہمیں آنا پڑ گیا تو بہرحال بہت اچھا ایریا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور لگی نہیں رہا تھا کہ یہ مزفرگر سائیڈ ہے بڑے روڈ اچھے کارپٹ بنے ہوئے تھے گرین ڈی در ادھر بہت پیاری تھی تو میں نے کہا چلو آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیکھتے رہیں اور انجوائے کریں میرے ویلوگ کو کافی کمنٹس آتے رہتے ہیں بہت آپ لوگ میرے ویلوگز کو پسند کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ ایسے میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں آپ کے تامن سے میں یہاں تک پہنچی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ بھی مجھے لے جائیں گے آپ کے تامن سے میں آگے جاؤں گی اور یہاں تک بھی پہنچی ہوں بہت شکریہ سب کا تو ہمارے گاؤں میں بھی لیکستان ہے اور یہاں مزفرگر میں بھی میں نے ریت کے ٹیلے چھوٹے چھوٹے دیکھے تو میرے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ بھئی یہ ریت کے ٹیلے ادھر بھی آئے ہیں میں تو سمجھتی تھی کہ ہماری طرف یہ ہے پر یہاں بھی تھے تو بہرحال آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ سفر خوشی کا سفر ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ ہر کسی کو خوشیوں دیکھنا نصیب کرے اور ٹنشن اور پریشانیوں سے بچا کے رکھے تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے لائک بھی کر دیں اور اچھا سا کمیٹس بھی کر دیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں میرے تقریباً 40% تو مجھے انسبسکرائب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں دیکھ تو آپ رہے ہوتے ہیں اگر ساتھ مجھے سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو ساتھ ساتھ یہ آپ سفر بھی انجوائے کریں اور مجھے لائک سبسکرائب بھی کر دیں اور میری ویڈیو آپ لوگوں نے ایڈ کے ساتھ دیکھنی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی میرا چینل منٹائز ہوا ہے اور آپ لوگوں نے ہی مجھے آگے تک پہنچانا ہے میرے ویڈیو کو ایڈ کے ساتھ دیکھ کے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے مجھے اللہ آپ سب کو خوش رکھے چلیں بہرحال یہ تھا راستے کا سفر جو میرے ہیں دیکھنے والے وہ کچھ کا طالب مظفرگر سے بھی ہے تو آپ لوگ مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے تو مجھے اچھا لگے گا کیونکہ یہ میں گئی تھی ہماری جہاں ریائش تھی تو وہ مظفرگر تلیری ہوئے گئے وہاں پہ ہماری ریائش تھی تو ترکی ہسپٹل تو ہم بھائی کے بیٹے کو ہی دیکھنے گئے تھے اور لینے گئے تھے کیونکہ انہیں چھٹی ہو گئی تھی تو بھائی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں انہیں لے کے تو ان کے پھر بھائی بھاوی کے میکے آ گئے تھے تو بھائی نے کہا چلو چلتے ہیں چھٹی تو اسے ویسے ہی ہو گئی ہے تو آپ بھی آجو اس کو بھی دیکھ لینا منہ چننے کاکے کو تو گاڑی میں یہ چننہ منہ کاکہ میری بول میں تھا تو آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے اور دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے اللہ سے صحت والے ضرور دے اور اللہ سے نیک لائک بنائے میری ویڈیو ہی تک تھی بائی بائی اللہ حافظ